اسلام علیکم می یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب عید الحظہ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول کریں جی جناب تو آج بن رہی ہے اسپیشل بریانی بہت زیادہ فرماش آئی وی تھی بریانی کی تو میرے پیارے پیارے ویورز کے لیے آج میں نے بریانی بنائی ہے تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کی جانے ہیں ٹائمز آئے نہیں کرتے ہیں جلے سے دیکھتے ہیں انگریڈنٹس کیا کیا ڈالے گا اس میں بہت ایزی ہے بہت سمپل ہے اور آپ بلکہ میری طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ تعالی بہت بہترین بنے گی چیز جناب تو چکن کی کر لیتے ہیں میرینیشن چکن چاہیے تین پاؤچ سات سو پچاس گرام ٹھیک ہے تلی بھی پیاس تین چوتائی کپ میں نے تل کے رکھی تھی یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اس کے بعد اس میں جائے گی ہلدی ٹھیک ہے آدھا کھانے کا چمچ ہلدی ڈال دی نمک جائے گا ایک چاہے کا چمچ لال پاودر مرچ کی جائے گی ایک چاہے کا چمچ ادرک لہسن دو کھانے کے چمچ ٹھیک ہے بریانی مسالہ جو میں نے بنایا تھا دو کھانے کے چمچ بھر کے ہم اس کو ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے آدھا کب دہی ٹھیک ہے ہاتھوں کو دھولیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیں گے ٹھیک ہے اب آدھے گھنٹے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے جی جناب تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ریسٹ دے دیا ہے میں نے اس کو اب ہم ڈالیں گے اس میں گرین چٹنی گرین چٹنی میں نے بنا لی تھی اس کے لیے ہم کو چاہیے چھے ہری مرچیں چھوٹی والی پودینے کے پتے ٹھیک ہے بیس ادد اور ہرا دھنیا ایک گڑی جو ہرا دھنیا ہوتی ہے اس کی اس کا پورا بنچ نہیں لینا ہے ون فوٹ بنچ لے لیا تھا میں نے ٹھیک ہے پیس لیا پانی ڈال کے اور میکس کر دیا میرینیٹ ہو گیا جی جناب یہ میں نے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے اس آئل میں ہی پیاس فرائی کر لیتی اب یہ ہاف کپ آئل ہے ٹھیک ہے تیل گرم ہو چکا ہے ہمارا اس میں ہم میرینیٹ کیا ہوا چکن پورا ڈال دیں گے اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے میکس اور اس بات کا بہت دھیان رکھے گا کہ چکن اپنا پانی چھوڑے گی جو ہم نے چھٹنی پیس کے ڈالی ہے وہ بھی اس میں بھی پانی تھا دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گا تو چکن آپ کی ٹوٹنی نہیں چاہیے اس کو تیز آنچ پہ پکانا ہے ٹھیک ہے شروع میں ہم اس کو کور نہیں کریں گے اچھی طرح سے اس کو کور نہیں کریں گے اس کو پکا لیں گے جب یہ تھوڑی سی ہافڈن ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے کور کر کے رکھیں گے دس منٹ تک اس میں بھی ہماری آنچ جو ہے چولے کی وہ میڈیم ہونی چاہیے دم کی آنچ نہیں ہوگی ٹھیک ہے دس منٹ بات دیکھتے ہیں پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور چکن بھی ہماری گل چکی ہے میں آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہماری چکن بھی ہو چکی ہے اس کا اپنا ہی پانی اتنا نکلا ہے تو چکن ٹوٹنی نہیں چاہیے بس اس بات کا ذہا سا دھیان رکھا کریں تیز تھوڑی سی آنچ ہونی چاہیے پھر پکایا کریں ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی ہماری گریوی ڈن اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے یہ ہم کو چاہیے ثابت بڑی ہری مرچ اس کو میں نے دو پیس کر لیے تھے ہرا دھنیا کٹا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیماٹری کی سلائس میں نے کر لیے ہیں پودینہ میں نے لے لیا ہے اور لیمو کی سلائسز کر لیے ہیں ٹھیک ہے هرلو کی سلائسز کر لیے ہیں یہ ڈالیں گے فوڈ کلر ڈالیں گے تلیوی پیاس ہیں وہ ڈالیں گے دھے ہیں ڈلا لیں گے اور کہ برا ڈالیں گے تہوں اس دہی ہے کہ میں نے تو دیکھتے ہیں کیسے ڈالتے ہیں پیاس سے ڈالon دے ہیں چیک ہے 150 کشو پیس کی اپری طرف سنت آ میرچ میں نے کیسے کٹ کٹ کل کی ٹکے ب Nichکر جک ہے لیمن کی سلائسز ڈال دیئے اور یہ جو دہی ہے جو آدھا کپ دہی ہے یہ ٹھیک ہے اس میں میں نے زردے کا کلر ملایا ہے ایک چوتھائی چمچ اور دو ٹیبل اسپونڈ دو کھانے کے چمچ میں نے ملا دیا تھا کیورا ٹھیک ہے مکس کیا اور اس کو ڈال دیا اب پانی بوائل ہو چکا ہے ہمارا پانی چاولوں کے لیے تیار ہے پانچ ٹیبل اسپونڈ ہم اس میں نمک ڈالیں گے زیرے ڈالیں گے ایک ٹی سپونڈ پندرہ کالی مریج ڈال دیں گے سہیے اور پودینے کے پتے ڈالیں گے تھوڑے سے اور اس میں ڈال دیں گے چاول پانی تو ہمارا اُبل چکا تھا ہم چاول ڈال دیں گے کور کر کے رکھ دیں گے جب پانی بوائل ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں جی پانی بوائل ہو چکا ہے چاول پورے ہم کو دن کر لینے ہیں سیلہ چاول لیے تھے یہ میں نے چاول ہو گئے ہیں میں اس کو چھان لیتی ہوں جی تو چاول میرے ہو چکے ہیں دن اور میں نے اس کو چھان لیا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب میں چاول چھان لیتی تو میں نے آدھا کپ چاولوں کا پانی نکال لیا تھا چاول میں نے اس کے اوپر گریوی کے اوپر پورا ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب جو آدھا کپ نے پانی نکالا تھا چاولوں کا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد جو تلیوی پیاس تھی وہ تھوڑی سی ڈالیں گے ہرہ دھنیا ڈالیں گے ٹیمارٹر ڈالیں گے اور تھوڑا سا کیورا ڈالیں گے اور زردے کا کلر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے اور تیز آج پہ ڈھکن ڈھاکے ہم رکھ دیں گے اس کو جب دھوڑا نکلنے لگ جائے گا تو آج سلو کر دیں گے دم کی آج دے دیں گے اور دس منٹ بعد پھر کھول لیں گے اب ہم دیکھتے ہیں دس منٹ بعد ٹھیک ہے جی جناب ماشاءاللہ سے اتنا پیارہ کلر ہے میں اس کو مکس کر کے دیکھاتی ہوں آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے یہ بریانی جب بناو اور مکس کرو دا ایسا لگتا ہے کہ جیسے دیگ میں سے نکلے ہوئی ہوتی ہے بریانی اس طرح سے آپ میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سب سے بریانی مسالہ وہ والا بنائیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے یہ میرے طریقے سے بریانی بنائیے سیم ایسی ہی چیزیں سب ڈالیے بہت زوردست بریانی بنے گی آپ کی ٹھیک ہے سیلہ چاول سے بنانی ہے یہ اچھے والے باز پتی چاول سے بنانی ہے کھائیے بنائیے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسیپی کو لائک کرئے اور کومنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا کہ بریانی کیسی بنی ہے ٹھیک ہے دعاوں میں ضرور مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے مجھے رکھئے دعاوں میں یاد اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیے سب کے ساتھ میری بریانی ضرور بنا کے کھلائیے سب کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ بابائے عید العزا بہت بہت مبارکو آپ سب کو موسیقا